خلیفہ راشدین ان میں آپ چار شامل کرتے ہیں پانچ شامل کرتے ہیں حضرت امام حسن ہاں امام حسن کا نام اس لیے شامل نام بولا نہیں جاتا ورنہ خلیفہ راشد ہے کیونکہ جو حدیث سفینہ ہے نا ابو دعوت ترمزی کے اندر کہ خلافت میرے بعد تیس سال رہے گی اس میں وہ کہتے ہیں گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ اور علی کے چھے علی کے چھے اصل میں علی کے ساڑھے پانٹ سال ہے چھے مہینے سیدونا حسن ابن علی کی خلافت ہے وہ خلیفہ راشد ہیں لیکن وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہے اس لیے وہ اس کو ہم جاتے ہیں راؤنڈ آف کر کے تیس سال بولتے ہیں امام ابن تیمیہ نے من حاجد سننہ میں لکھا ہے کہ خلیفہ راشد پانچ ہے ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی وہ بھی مانتے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے بقیدہ نہ معاویہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور نہ یزید کو یہ اسلام کے بادشاہ تھے یہ تو اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے خلیفہ راشد نہیں ہے خلیفہ راشد وہی ہے تو حسن ابن علی بھی خلیفہ راشد ہے یا اس کے بعد کوئی جلک نظر آئی ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہے باقی بارہ بارہ خلافات پورے ہوں گے قیامت تک یہ شروع میں بارہ خلافات لیتے ہیں میں نے وہ مسئلہ ایک سو دو میں بتایا کہ یہ قیامت تک بارہ خلافات پورے ہونے ہیں اور بارویں خلیفہ امام محمد مہدی ہوں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کی جو شہادت ہوئی ہے تو اس کے متعلق ایک مفتی ساکھ صاحب ہوتے تھے فیصل آباد والے وہ بھی اور شیعہ حضرات بھی اکثر و بشترگی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس میں اہل سنت یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی مرتدین تھے یہ تھے جبکہ وہ کہتے ہیں وہ صحابہ تھے تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ ایکسٹیم باتیں ہیں دونوں یہ جی بلکل پرنڈورا باغس کھل جائے گا چیلنج کیا ہے کہ کسی نے ویڈیو میں کبھی غدیر خم بیان نہیں کیا تو مولانا ساکھ صاحب کرتے رہے ہیں تو بھئی مولانا ساکھ صاحب کو تو اہل ادیس نے مردود کر کے نکال دیا تھا اپنے فارم کے مطابق لہٰذا اہل ادیس ان کو آن ہی نہیں کرتے ہیں میں ان اہل ادیس علماء کی بات کروں جن کو اہل ادیس آن کرتے ہیں کہ میرے مدان عمل میں اترنے سے پہلے کبھی انہوں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی چیلنج ہے چیلنج تو اکثر کو پتہ ہی نہیں میں کئی فارم تحصیل لوگوں سے پوچھوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور تحریف کی ہے انہوں نے اہل ادیس علماء نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی ہے کہ قرآن اور اہل بیعت کو قرآن و سنت لکھ دی ہے کسی نے آدھی حدیث لکھ دی ہے میں نے مسئلہ 156 ریکارڈ کروا دی ہے سلفی یعنی اہل ادیس علماء کی غدیر خم کی حدیث میں تحریف کے اوپر پورا لیکچر میں نے ڈیٹ گھنٹے کا ریکارڈ کروا دی ہے اب رہا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی وہ تو ان کے گورنوں کی وجہ سے ہوئی تھی صحیح مسلم میں آتا ہے ولید بن عقبان شراب پی کے نماز پڑھائی اور اس وقت جب وہ وہاں پہ لوگ خلاف ہو گئے انہوں نے اس کو معذول کر دیا مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی اور بعد میں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے وہ عبداللہ بن صباب کے اوپر ڈالتے ہیں بھئی عبداللہ بن صباب مسجد نبی میں نمازیں پڑھا رہا تھا بخاری میں آتا ہے چھسو پچانوے نمبر حدیث کہ انہی باغیوں کے بیچے نمازیں پڑھو حضرت عثمان کہتے ہیں جب ان کو محصور کر لیا گیا تو یہاں بھی جھوڑ بولتے ہیں عبداللہ بن صباب بعد میں آیا ہے حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے خلیفہ اور ملک میں فرق دیکھیں خلیفہ کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ اپنے حق کے لیے تلوار بھی نہیں اٹھاتا وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس لیول تک کچھ جذباتی لوگ ہیں ان کو شہید بھی کر دیں گے البتہ شہید کس نے کیا یہ کسی کو نہیں پتا محمد ابی بکر حضرت عثم بکر کا بیٹا بھی شامل تھا اس میں سرغنہ کے طور پر اور اس سوالے سے میں آپ کو بتاؤں یہ مصنف ابن ابی شہبہ یہ احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے اہل سنت کا اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں 38000 تقریبا 38000 اردو میں پہلی دفعہ یہ شائع ہو چکا ہے یہ اس کی آخری جلد ہے اس کا آخری چپٹر ہے جنگ جمل نہروان اور صفین پہ یہ کہتا ہے نہیں مشاجرات ڈسکس نہیں کرنے چاہیے امام ابن ابی شہبہ المتوفہ 235 ہجری جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں اور صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں امام ابن ابی شہبہ سے 20% صحیح مسلم کا اس نے روایت کیا ہے امام مسلم کے استاد ہیں بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں انہوں نے جنگ جمل نہروان اور صفین کے اوپر پورے چپٹر باندے ہیں تقریبا 200 کے قریب روایات لے کے آئے ہیں اس کے انتر اس سے پہلے حضرت عثمان والے چپٹر موجود ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو سارا چٹا بٹا کل جائے گا کہ کیا ہوا ہے سارے کے سارے معاملہ تو پھر مطلب ابتدا پہ تو ظاہر اختلاف رائے انہی کی وجہ سے ہوا لیکن بعد میں حضرت عمر بن جاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں ان کی کچھ پولیسیز کی وجہ سے اور بس وہی ہونا تھا جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فطروں کے درمیان دروازہ عمر ہے جب عمر کو شہید کر دیا جگہ فتنے شروع ہو جائیں گے حضرت عمر کے بعد میریجمنٹ کمزور ہوگی اور وہ ابودعود میں حدیث بڑی خطرنا آگے شاہ جی ابودعود کی ایک روایت چار ہزار چھے سو چھپن کہ ایک یہودی عیسائی عالم دین کو بلایا گیا حضرت عمر کے پاس صحیح سنت کے ساتھ ہے دار اسلام والوں نے اس کی تخریج بھی کی یہ شیخ زبیر لیزہی صاحب کی چار ہزار چھے سو چھپن چار ہزار چھے سو چھالیس جو ہے وہ حدیث سفین ہے تیس سال خلافت والی اور یہ چار ہزار چھے سو چھپن ہے میں نے یاد رکھا یہ دس ایڈ کر کے آتی ہے آپ نے پوچھا اس یہودی عالم سے کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کلی کرنے ان کا تُو آہنی دیوار ہے جو نبی صلی اللہ نے فرمایا ہے میری عمت اور فدنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے ان کا بتا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا تو حضرت عمر کی زبان سے تین دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کریں خدا عثمان پر رحم کریں خدا عثمان پر رحم کریں یعنی حضرت عمر یہ مطلب ان کو یا آپ کرامت کہلے یا ان کا ایک ویجن تھا ان کے ذہن میں تو تھا میں نے کہاں اسی کمیٹی بنانی ہے تو ان کا یہ پھر کہا اس کے بعد خلیفہ نیک ہوگا لیکن لوہے کا محل ہوگا تو حضرت عمر نے کہا بدبودار شخص یہ کیا کہہ رہا ہے لوہے کا محل انہوں نے کہا کہ اصل میں لوہے کا محل کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ تو شریف اور نیک ہوگا لیکن تلوار نیام سے بار آ چکی ہوگی کوشش تو کرے گا کسی طریقے سے عمر کو پٹری پہ چڑھائے دوبارہ سے لیکن معاملات بگڑ چکے ہوں گے تو یہ میرے بھائیو اس طریقے سے سیدنا عثمان خلاف یہ جو محیم کھڑی ہوئی قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے بائی نیم مینشن نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس محیم کو چلانے والے تو تھے وہ صحابہ کے نام آتے ہیں وہ مولا ساکھ صاحب کو اپنی طرح سے تو نہیں کہہ رہے ہیں ابن کسیر نے بھی لکھا ہے اسی طریقے سے عصد الغابہ میں مجود ہے اور آل صحابہ میں مجود ہے اور کتابوں کے اندر آل سنت کی جو تاریخی کتابیں ہیں خلفہ راجدین کے اوپر باقی صحاب کے پر اس میں یہ چیزیں مجود ہیں بالکہ ہی پہ نام مینشن نہیں ہے کہ بھی بندے کون تھے نام مینشن ہوتا تو ظاہرہاں ان کو کٹینے میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے بارل ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں ہم جس طریقے سے عزت عثمان کے مخالفین کو غلط سمجھتے ہیں نا جی اسی طریقے سے سیدن علی کے مخالفین کو بھی غلط سمجھتے ہیں لیکن یہ ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ عزت عثمان کے مخالفین کو پتہ نہیں کیا کہ گالیاں نکالتے ہیں اور عزت علی کے مخالفین جب باری آتی ہے تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں ان کا بھی ایکٹ غلط تھا ان کا بھی ایکٹ غلط تھا چھیک اچھا نہیں بھئی بریل بھی مطلب کے بہت بڑے مناظر ہیں جن سے آپ بھی بڑے انسپائرڈ ہیں آپ کہتے ہیں جی اگر ان کا مناظرہ ہو جائے تو یہ کسی کو بولے نہ دیں پیر سیدھر فانشاہ مشدی صاحب بالکل جی سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن باتوں میں وہ بات کر رہے ہیں لیکن میرا نہیں مقابلہ کر سکتے میں پنفرنٹ لکھیا انہوں نے گستہانہ بارتان جیلم آئے سن وہ کہتے ہیں علی انہوں نے چھڑیو پنفرنٹ پڑھ لے چشتی رسول اللہ اللہ انہوں نے چھڑو گئے تو میرے پنفرنٹ اندہ دن پیروی کا انجام وہ نہیں مشدی صاحب دے سکے اچھا اس میں علی بھئی ان کا ایک میں لیکچر سن رہا تھا بھی پچھلے دنوں اسی کلپ کی تیاری کے لیے تھوڑا سا سوال جواب کی اس میں وہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت امیر معویہ جو تھے اگر وہ حضرت علی علی علیہ سے اختلاف ان کی ذات کی وجہ سے کریں تو پھر تو یہ آپ پہ چلو حدیث پہ فیڈ کرتے ہیں اب وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی علی علیہ کی ذاتی شخصیت تو نہیں ہے وہ ایک منصب پہ فائز تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر ان سے مطالبہ حضرت عیشہ نے نے کیا حضرت علیہ حضرت عبیل علیہ نے کیا حضرت عمیر معویہ نے کیا تو اس میں کیا نجائز بات ہے کوئی نجائز بات نہیں ہے مطالبے پہ تو ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے یہی تو مولوی روند ڈال دیتا ہے بات کا رخ ہی بدل دیتا ہے بات کچھ اور ہو رہی ہے پھر انالوجی بنانے شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یزید نے اپنے دور میں حسین کے قاتلین سے بدنا نہیں لیا تو حضرت علی نے لیا بھئی حضرت حسین یزید کے دور میں شہید ہوئے تھے حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے ہیں point to be noted دیکھو کیسی انالوجی بناتے ہیں حضرت علی کے دور میں سید انہاں شہید ہوئے ہیں وہ تو پہلے شہید ہوئے ہیں جبکہ یزید کے دور میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں کتنی یہ روند مارتے ہیں یہاں بھی یہ روند مار رہے ہیں یہ ناس بھی جتنے یہ روند مارتے ہیں مسئلہ یہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ ان کو اختلاف یہ ہے کہ پارٹی بنا کے جتھا بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف فوج بنا کے لڑنے کے لئے مادہ ہو جانا یہ ہے اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے ابو دعود میں ہے ترمزی میں ہے نسائی میں ہے ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات میں ایک سو پیسل نمبر ہے ابو دعود میں چارزار چھ سو سات ترمزی دوہزار چھ سو چھ ستر ابن ماجہ میں بیالیس میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اور اس وقت علیکم بسنطی و سنط الخلفاء راشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے اور دین میں بدعتوں سے بچنا ہر بدعت گمرائی ہے اور ہر گمرائی دوزق میں لے جانے والی یہ سن نسائی میں الفاظ موجود ہیں یہ تو ہی خلفاء راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے یہ حدیث کو آکے نعوذ باللہ پنکچر کر دیتے ہیں حضرت عثمان تک آ کے وہاں آپ باغیوں کے پر بات کریں کہتے ہیں ہاں جی علیکم بسنط یہ بدتی ہیں تو جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں صرف قصاص کا معاملہ ہوتا نا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں بلکہ حضرت علی سے بڑھ کے کسی کو قصاص تھا کی فکر تھی حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں تھے بن رہے انہوں نے کہا معاملہ آپ لوگوں نے بگاڑ دیا ہے میرے گاٹے فٹ کر لگے اور سارا مسئلہ بگاڑ گئے ٹھیک ہے معاملہ تو فٹ بگڑ چکا تھا بن اومیہ کے گرنوں کی وجہ سے ٹھیک ہے تو وہ مسئلہ یہ نہیں تھا ایشو یہ نہیں تھا اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو جتھا بنایا گیا جو آج یہاں پہ پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرائیوٹائز نہ کرے جہاد کو اور اپنا جتھا بنا گئے حکومت سے نہ ٹکرائے تو جب حضرت علی رضی اللہ انہوں سے قصاص کا مطالبہ تھا تو سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں علیہ السلام وہ حضرت علی کے پاس تو آئی نہیں ہے وہ تو مدینہ شریف میں تھا دارل حکومت وہ تو اپنی پوری فوج ان کو بھی عبداللہ ابن زبیر لے کے وہ تو لے کے چلی گئی بسرا خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لئے تو حضرت علی کو تو مجبوراں وہاں میں جانا پڑا ہے تو مسئلہ مطالبہ کا نہیں ہے اچھا ازان کا جواب دے لیں تو شایدی بات کیا ہو رہی جی اب بیج میں وہ ہاں وہ قاتلین عثمان والا وہ تو معاملہ سیٹر ہو گئے تو اس کے بعد کیا تھا ہاں وہ جو مطالبہ ہے مطالبے سے کسی کو اختلاف نہیں میرے بھائی مطالبے کسی کو اختلاف ہے جتھا بنا کر پارٹی بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف ٹکرا جانا اس سے اختلاف ہے اور مولانا مدودی رحمہ اللہ نے بھی المتوفہ 1979 اسوی خلافت و ملوکیت میں ایک جملہ لکھا ہے میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں دو جملے انڈرلائن کی ہیں ایک جملہ اس میں صحیح ہے انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا انہوں نے اپنے لئے تلوار نہیں اٹھائی اپنی ذات کے لئے شہید ہوگے پروٹیسٹ کرنے دی اظاہرہ صحابہ ہی کر رہے تھے اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے ہیں بارو کی تلوے آئے دیں جائے پردی کر کے کرائے دیں ان کو بھی پتا تھا کون لوگ پروٹیسٹ کر رہے لگے ان کو یہ نہیں تھا اندازہ کہ یہ لوگ یہ کام ڈال دیں گے اور دوسرے وزر معاویہ کے دور کے اندر جو بندہ بھی اس طریقے سے پروٹیسٹ کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا تو ان کا یہ خلافت و ملوکیت کا فرق ہے دوسرا جملہ میں جو میں نے ان کا انڈرلائن کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر حضرت معاویہ بی نے ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل غلط اور صحیح کے میار کو خطرے میں ڈال دیں گے اتنے سوفٹ الفاظ استعمال کی ہیں انہوں نے میں کہتا ہوں خلافت و ملوکیت سے سوٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے اور اس کے اندر جو کمزوری تھی ہم نے پوری کر دیئے اس پنفلٹ کے ذریعے یہ جو پس منظر لکھتی ہے یہ زمین میں آپ سمجھ لیں اس کا نیکسچر ہے باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے مولا مدودی سے یہ آپ نے پوچھا نا اس مسئلے میں ساتھ ہی مجھے مولا مدودی سے یہ اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت علی نے جو قاتلین عثمان سے بدرہ نہیں لیا تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے یہ عودے دیئے عودوں کا بھی ذکر آتا میں بالکل اس چیز کو صحیح مانتا اس معاملے میں مدودی صاحب کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے بالکل ایسا نہیں ہے اگر یہ دیفنیٹ تھا پھر عودے کو دینے تھا انہوں نے سزا لینے کر دینی تھی یہ بالکل غلط بات ہے حضرت علی کی توسیق ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم دو سو چالیس نمبر حدیث علی کی توسیق ہے ہر جنگ پہ آپ دیکھیں حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں اس میں اس طریقے سے توسیق نہیں آئی ہے جو حضرت علی کی جگہوں پہ توسیق ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا سٹانس ٹھیک تھا اور چونکہ جگڑے ہی حضرت علی کی جنگوں پہ بننا تھا اس لئے حدیثیں ہوں اسی کے اوپر ہیں میں نے بتر حدیثوں میں جمع کی ہیں جنگ جمل جمل کے اوپر وہ جو حدیث اتنی مشہور ہے مسرد آمد کی کہ میری بیوی پہ کتے بھوکیں گے ہو پہ اممہ عائشہ پہ بھوکے تو رونا شروع کر دیا واپس جانے لگی تو ابن زبیر کے جی اممہ سولہ کے لیے لے کے جا رہے ہیں بعد میں پوری زندگی روتی تھی دوبتہ در ہو جاتا ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بدت کی ہے احطاستہ کے الفاظ ہیں اس کا کیا حوال ہے یہ میں نے اس کے اندر لکھا ہے میرے بھائی آپ نے یہ پنفلٹ نہیں پڑتے ہیں یہ سمندر ہے کئی لوگوں نے یہ پنفلٹ جو ہے اس کو سمجھا ہے کہ شاید یہ اسی طریقے سے ہی لکھ دیا گیا ہے میرے بھائی اس پنفلٹ کے اندر یہ حدیث جو ہے نا جی وہ المصنف ابن ابی شعبہ میں ہے 3772 البانی صاحب صحیح کہتے ہیں ان کا دبٹہ تار ہو جاتا تھا اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے تو وہ باغ میں شرمینہ رہی حضرت علی نے ان کو معاف بھی کر دیا حضرت علیہ جنگ چھوڑ گئے ان کو بروان نے قتل کیا المصنف علی الحاکم کیونے روائیت ڈالی ہے حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے ان کو حضرت علی کے ایک فوجی نے جا کے قتل کیا تو حضرت علی نے کہا میں تجھے دوزخ کی بار بشارہ سناتا ہوں صحیح زبیر کو تو یہ لوگ تو جنگیں چھوڑ گئے تھے ان لوگوں نے تو مطلب اسی تو جنگ جمل ہار گئے تھے نا یہ لوگ تو جنگ جمل میں جو لوگ آئے ہیں جنگ سفین میں ہے سفین کے بارے میں بخاری کی جو حدیث ہے جو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے علی بھئی میں کان پڑھتا ہوں یہ حدیث پڑھتا ہوں بخاری دوہزار آٹھ سو بارہ کہ امار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی نعوذ باللہ جنت اور اللہ کی طرف دونوں الفاظ ہیں بخاری دوہزار آٹھ سو بارہ اور وہ دوزخ کی طرف وہ کہتے ہیں میں اس کی کیا تعویل کروں اب وہ تو آپ پتہ ہیں مسند احمد کی ادنی روایتیں ہیں کہ ابو الغادیہ نے شہید کیا جو کہ صحاب شجرہ میں سے تھا اور البانی صاحب نے اس کے پر کومیٹس کی ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے اس نے کر دیا ہے تو صحاب شجرہ میں سے بخشا جائے گا انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں امار کا مال لوٹنے والا اور قتل کرنے والا دوزخ میں ہے اس عدیس کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچتان کے ضعیف ثابت کی ہے اب میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پر بات کی میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ ضعیف ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے مجھے بھی تو علمی بیعث پڑھ کے پتا چل گیا کہ کمزور ہے سیز بھائی میرے تو تین دن پسینے چھوٹے رہے ہیں اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لئے میں نے کہا کیوں کہتے ہیں مسند عبالغادیہ عبالغادیہ موجود ہے مسند آمد میں عبالغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے احادیث ہے تو میں نے ان کا دفاع کرنا تھا تو میں تو اس حدیث کو کیسے صحیح مانوں میں نے کہا دفاع ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غلطی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن تخصیص آ جائے گی شیخ البانی نے حدیث حوف پہ سیدہ عائشہ کے جو معاملات ہیں لکھا ہوں کہتے ہیں مجھے حرانگی ہے کہ شیعہ تو بارہ کو معصوم مانتے ہیں نا اور یہ سنی سارے صاحبہ کو معصوم مان رہے ہیں اور ان کو جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں معنی غلطی ہوئی ہے سیدھی سی بات ہے غلطی کا بیان جو ہے وہ کوئی گستاقی نہیں ہے حضرت آدم کی غلطی کا بیان جو ہے اس کے بعد لانت کرنا سبو شتم کرنا البانی سے بڑا کون ہے اہل سنت کی اہل عدیث اور مجھے تو آپ ڈر لگ رہے ہیں اور میں نے یہ پریڈیشن کر دی کہ اہل عدیث انقریب اسے نکال دیں گے میں نے شیخ البانی کو نام دیا دورِ حاضر میں اہلِ بیعت کی محبت کا امام شیخ محمد ناصردین البانی المتوفہ نائنٹین نائنٹین نائن ایس وی تو ان کا سٹانس ٹھیک تھا مطالبہ کرنا چاہیے تھا حضرت علی خود بھی اس حق میں تھے حضرت علی اتنا عرصہ تک حضرت عثمان کو بھی سمجھاتے رہے مطاب مسئلہ یہ ہے کہ جتھا کیوں بنایا اب میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے یہ سارا جب یہ تماشا ہوا جمل والا اس کے بعد حضرت عائشہ کتنے سال زندہ رہی ہیں اٹھانہ اجری میں فوت ہوئی ہیں یہ سینتی سیزری کا واقعہ ہے تقریباً آپ سمجھ لیں بیس سال تک اس بیس سال میں کبھی امہ عائشہ نے دوبارہ قتل عثمان کے مطالبے کا ذکر کیا ان کو پتا چل گیا تھا یہ پیچھے کیا تھی انٹینشن ادھر بھی صفین کے اوپر حدیثیں موجود ہیں نہروان کے اوپر بخاری مسلم میں پورے پورے چپٹر ہیں کہ امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو قتل کریں گے خوارج کو حضرت علی کے پیچھے تو حدیثیں کھڑی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریڈکشنز کھڑی ہوئی ہیں لہٰذا حضرت علی کو تو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ ان کی جنگ حق پر ہیں بلکہ ان کو کیا سرٹیفکیٹ صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق ان کی محبت لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا مطالبے سے میں اختلاف نہیں ہے جتھا بنا کے پارٹی بنا کے اس طریقے سے کرنا یہ اس چیز سے اختلاف ہے تو اس میں رٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی حضرت علی کی ذمہ داری تھی کہ جو جتھا بنائے گا اور ایک اس ریاست سے جو تین بریازموں میں پھیلی ہوئی ہے ایک صوبے کا گورننر اٹھ کے ٹکراؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چاند لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو رٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی ان کو تو حدیثیں پتا تھی اور یہ جو حدیث ہے چھوڑ دیں یہ حدیث جو مسند آمد میں موجود ہے شہر بارنوت بھی صحیح کہتے ہیں سن نسائی القبرہ میں موجود ہے غلام اس وعدی صاحب خود صحیح کرتے ہیں کہتے ہیں حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدن علی کو دی وہ گاتھنا شروع کر دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو علی کا انتظار کرو اور اس دوران گفتو کی حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالی نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا لوگوں نے میرا انکار کیا as a lost result مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے ایسا خوشنصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے کس کو مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیٹیفکیٹ دے دیا ہے خوارج بھی مسلمانی تھے تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی اہل جمل بھی مسلمانی تھے اہل سفین بھی مسلمانی تھے ہم ان کو کافر و منافق نہیں کہتے ہیں مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گھانٹ رہے صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنکے حضرت علی کے پاس اور کوئی آپ کے لیے تنی بڑی بشارت ہے کہ انہوں نے بیافہ پروفٹ آپ یہ کام کریں گے حضرت علی مسکرا پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلی سے پتا تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے وہ پائے جیدی ڈیوٹی لگے گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود انہوں نے شاہ کوئے گا کہ منہوں جمل کرنی چاہیے دیئے صفین کرنی چاہیے دیئے نہروان کرنی چاہیے دیئے اس کے پیچھے تو نبی کھڑا ہوا ہے تو یہ دھوکے دیتے ہیں یہ روند مارتے ہیں بھئی یہ دلائل و نبوہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں ہیں اور پھر یہ المصنف ابن ابن شہبہ سے لے کے آتے ہیں کہ سیدن علی پشتاتے تھے کاش میں جمل سے بیس سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا اور یار یہ دردناک چپٹر تو پڑھو وہ اسی طرح پشتاتے تھے وہ پشتانا یہ نہیں ہے کہ مرسے غلطی ہوئی ہے وہ پشتاتے اس تحتے جس طرح قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں کہ حضرت مریم پشتاتی تھی جن کے پاس حضرت جبریل خوشخبری لے کے ہے بیٹے کی بیٹے کی خوشخبری لائے نا سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں جس نے فرشتہ سامنے دیکھ لیا اللہ کی بشارت دیکھ لیا اب اس کو کوئی شک رہ گیا بتائیں مجھے اس کے بعد آتا ہے ان کو حمل ٹھائر گیا وہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھیں اور وہاں کہتی کاش میں بہت پہلے ہی مر کے مٹی ہو چکی ہوتی نسیم منصیہ ہو چکی ہوتی اللہ اور جبریل پہ شک تھا ان کو پتا تھا کہ اس میں جبریل کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں یہ بحثیت انسان انہوں نے دکھ کیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالی نے مجھے چونہ تو صحیح لیکن ان کو یہ خدشہ تھا کہ اتنی بڑی ازمائش میرے اوپر آئی ہے اس ازمائش سے میں کیسے نکلوں گی لوگ تو کہیں گے یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لے اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے انسان ہونے کی ایسی ہے تو انسان کو پرشانی تو ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پرشان ہوئے جب پہلی وعی نازل ہوئی ہے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کب کب ہی تاری ہو گئی حضرت ختیجہ نے اڑا دیا ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئے انسان جو ہے شریف النفس آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو حضرت علیہ جو ہے وہ حضرت مریم جو کہتی تھی میں نسیم منسیہ کاش پہلے ہی مر چکی ہوتی میں حضرت علیہ جو کہتے ہیں کاش پہلے مر چکی ہوتا ہے اس سے پہلے بیس سال پہلے وہ اس لیے کہ علی کے درد کو سمجھے واللہ میں اکیلے میں سوچتا ہوں مجھے حسین پہ اتنا رونا نہیں آتا جتنا علی کے اوپر آتا ہے اس شخص کو دیکھیں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا جامعہ ترمزی کے دیس ہے زیاد بن ارقم سے کہ سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا حضرت ختیجہ کے بعد پھر زیاد بن حارسہ نے اور پھر ابو بکر صدیق نے یہ ترتیب ہے ان کی زمانی اے تو جلی ہے نا جی بچوں میں زیاد عورتوں میں ختیجہ تاکہ علی در ٹائٹل چھین لیا جائے یہ اس لیے کیا ہے نہ علی نہیں کیا اسلام پہلے قبول کتنی حدیث موجود ہیں المستدل الحاکم کے اندر سننسائی القبرہ کے چپٹر خصائص علی کے اندر موجود ہیں جامعہ ترمزی میں موجود ہیں آپس میں تو کتھا تو نہیں کسی نے کلمہ پڑھا آپس میں یہ ترتیب موجود ہے تو حضرت علی جس نے سب سے پہلے اسلام سات آٹھ سال کی عمر میں قبول کیا باقی تو کافر سے مسلمان ہوئے ہیں دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں وہ تو مسلمان تو نہیں تھے نا بعد میں مسلمان ہوئے نا کوئی چالیس سال کی عمر میں کوئی بندالیس سال کی عمر میں حضرت علی تو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ سات اٹیچ جس شخص نے بچپن سے اسلام قبول کیا ہر وقت حضور کے ساتھ رہا غزو خیبر میں اسلام کو فتح دلائی غزو خندق میں ابن عبدالود جس کا کوئی مقابلہ کرنے کے لئے آگے نہیں ہوتا تھا جو سو مندوں سے کیلہ لڑتا تھا اس کو قتل کیا جس نے اسلام کو اور شہب ابن عبی طالب کے اندر اس نے وقت گزارا تین سال کا جس نے اسلام کو زیرو سے اس بلندی اپیکس پہ پہنچتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عمر کے دور میں تین بریازموں تک اسلام کی حکومت پہنچ کی اور اس کو اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھنی پڑ رہی ہے کہ اس کے سامنے وہ اسلام کا نظام جو ہے وہ بکھرتا جا رہا ہے بن عمیہ کے گورنوں کی وجہ سے حضرت عثمان حضرت علی نے بہت کوشش کی ہے میں نے اس میں روایت ڈالی ہے مستدرل الحاکم سے اور سنن نسائی القبرہ کا چپٹر خصائص علی اس میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی اگلی امتوں میں بدبخت سب سے بڑا وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا تو قوم سمود کے بدبخت نے جب اونٹنی کو قتل کیا تو قوم سمود پہ عذاب آیا نا سیدن علی کے قتل کے بعد اس امت پہ عذاب آیا ہے اور عذاب کیا آیا ہے بلوکیت کی شکل میں مسلط ہو گیا ان لوگوں نے حضرت علی ایک آخری کوشش تھے کہ کسی طریقے سے ابو بکر اور عمر کی خلافت کو بحال کیا جائے جس سے سیدن علی عثمان کے گوننوں نے سپائل کر دیا تھا میرے اس پر پورا لیکچن ہے مستہ نمبر 116A 116B 116C 116D 116E کہ کس طریقے سے سپائل ہوئی ہیں یہ چیزیں سیدن علی تو آخری کوشش تھے تو میرے بھائی اس نے تو کہنا تھا کاش میں مر چکا ہوتا میرے سامنے اس طریقے سے معاملات نہ ہوتے اس طریقے سے مجھے یہ دکھ نہ دیکھنے پڑتے اور سیدن علی کہ آپ اگر دیکھیں کس طریقے سے وہ کوفے میں بیٹھ کے اکیلے رویا کرتے تھے کہ اسلام کوشش رازع بکر رہے کوشش کر رہوں کہ کسی کے سے سمٹ جائے لیکن ان کے لوگ ساتھ ہی نہیں اس طریقے سے دیکھتے پھر بعد میں لوگ پچھتاتے تھے آئے تک ہم پھر پچھتا رہے کہ حضرت علی کا اس پر ساتھ دے دیتے باقی لوگ بھی تو یہ جو انجن پٹری سے اتر گیا تھا وہ واپس ابو بکر عمر کے ٹریک پر آ جاتا لیکن واللہ خیر الماکرین اللہ کی خفیہ تدبیر ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے انبیاء بھی دنیا سے گئے ہیں انبیاء بھی شہید ہوئے ہیں اور یہ معاملات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خفیہ تدبیر تھی جو بھی ازمائش تھی تقدیر کے معاملات ہیں واللہ عالم